دوستو لائیو ٹی وی شوز میں آنے کا شوق لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہی شوز اکثر ان کے لیے شرمندگی کی وجہ بن جاتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی لائیو ٹی وی شوز میں سیلابیٹیز کے آٹھ ایسے لمحات دکھائیں گے جن میں وہ پوری عوام کے سامنے اپنی بیہستی کروا لیتے ہیں لیکن یہ ویڈیو وزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ یاسر دوستو آپ کو کنفرم جنتی والے سنگر یاسر کے بارے میں تو پتا ہوگا جو کافی عرصہ سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈنگ میں رہے تھے انہیں جب ایک شو میں بلا کر ایک کالر کے ساتھ گانے کا مقابلہ کروایا گیا تو ان کی آواز سنتے ہی کالر ان کو جس جس نام سے پکارتا ہے وہ سن کر آپ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ اب یہ لائیو آنے سے پہلے کئی بار سوچے گا بڑا ایزی ہے بھائی چلیں چلیں پھر آپ گانا سنا دیں پہلے میں سنا ہوں گا یا کوئی مقابلہ کر رہا ہے میرے ساتھ نہیں نہیں مقابلہ پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ جو ہیں وہ پہلے کنٹسٹنٹ وہ سنائیں گے چلیں پہلے ان کی سنوا دیں ان سے ہاں پہلے وہ سنائیں گے جی اچھا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے رکو جارہا سبر کرو جی رزوان صاحب بہت ٹف کامپیٹیشن ہوتا جا رہا ہے میں بھی شادی کروں گا یا اللہ تفک دے یہ وہی ہے کہ وہی ہے نا کہ وہ جو توتا بھی ہوتا ہے بیچ میں وہ ایک لڑکا ہوا ہے جو مغادر کیا کھوالا گجاب بیجھ جاتی ہے ہا ناں ہاں یار اس کا الٹی گنتی گنتا ہے جو سانسے سیسن سٹیٹ میں Sen 2022 czy پی اھو آج چونکہ مہا یقین چونکہ امہا بڑی اینکھیں یار ٹرے کوڈا ٹرے کوڈا ٹرے کوڈا کی طرح دکھتا ہے جو Well done ہمارے ساتھ یاسر صحر وردی صاحب بیٹے میں اس وقت جن کا جن کو بولے وہی چمگادر بیٹھے دیس میں جن کا آپ کہہ رہے تھے یار یہ تو مجھ کی اس پارٹی میں ہو میری بات سنے بات سنے کیا کیا رہا ہاں 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 اسی طرح ایک اور شو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یاسر کی کس طرح ایک عورت کے ہاتھوں بیستی ہو جاتی ہے نمبر سیون میرا دوستو اب ہم آپ کو اس ٹی وی شو کی ویڈیو دکھائیں گے جس میں میرا اور پاکستان کے بہت بڑے شاعر احمد فراز کو ایک ساتھ بلائیا گیا اور اس شو کے دوران میرا نے اپنی ایک پویٹری سنائی جسے سن کے فراز صاحب بھی اپنی حسی نہیں روک پاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب احمد فراز سے قومی ہیروز کا سوال کیا گیا تو میرا جی شان اور اس جیسے دوسرے فلمی ہیروز کو قومی ہیروز بنا دیتی ہیں ایک چھوٹا سا شیئر جس کو ہم نے خود لکھا ہے اور فراز صاحب کو بھی آئی تنگ پسند آئے گا یہ ہم نے خود لکھا ہے منزل منزل سے پوچھتی ہے منزل منزل سے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے منزل مبا منزل منزل سے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے منزل ہر منزل پر پہنچ کر سوچتے ہیں شاید یہی ہے منزل منزل پر پہنچ کر دور کی منزل کا نظارہ سوہانہ منزل پر پہنچ کر دور کی منزل کا نظارہ سوہانہ اور شاید اسی کشم کشم ہے زمانہ بہت خوبیر اس کی کیا بچہ ہے جن میں کوئی خصوصیت تھی بھی تو ان کو کنڈیم کر دیا گیا ایسا کیوں ہے؟ وائی کانٹ وی سیلیبریٹ آر سٹار بس یہ ہمارے ہیں نیشنل ہیروز ہیں آئیم انشان ہیں اور مومر ہیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں نمبر سکس نیدہ یاسر دوستو بابر آزم نہ صرف اچھے پلیئر ہیں بلکہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بابر آزم نیدہ یاسر جیسے ہوسٹ کو بڑی تسلی سے لا جواب کر کے رکھ دیں گے اور آخر میں تو وہ نیدہ کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ نیدہ آئندہ کسی سے بھی وہ سوال نہیں کرے گی بابر اگر جب شادی ہوگی انشاءاللہ تو کیسی لڑکی چاہیے ہوگی اس کے اندر قوالیٹیز کیا کیا ہونے چاہیے بابر ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے مجھے سمجھے آپ کو سمجھے آپ کو سمرنا مشکل ہے ہاں آپ کو دیفرگلت ہے امیسٹی کا پیپر ہے آپ کیا چلو بھئی دیکھا آپ میں کیا کرتا اچھا آپ کو کس طرح کی بیو چاہیے وہ جو صبح اٹھ کے آپ کو بیٹی دے آنکے کپڑے اسپری کرے آپ کا کھانا فکر ہے بہنے سے آرام ہے اسی طرح گھے لو ٹائپ ہاں اور وہ روٹیاں بھی اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھل کے بنا کے دے جب آپ رات کو دیل سے بھی آئیں دیل سے کیا ہونے چاہیے تو دوستو کیا آپ کو امید تھی کہ بابر آزم بھی کسی کو فوراں سے لا جواب کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو خلیلو رحمان کو پورا پاکستان جانتا ہے ایک ان کے بہترین الفاظ کا چناؤ اور دوسرا بے باقی سے جواب دینا ان کی پہچان ہے اسی طرح جب سگرٹ پہ ایک انکر نے ان سے سوال کیا تو خلیلو رحمان کے جواب انکر کی بولتی بند کر کے رکھ دیتے ہیں سر اکثر آپ کی انٹریویوز دیکھیں کہ آپ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں ابھی بھی جیسے کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو ابھی بھی سگرٹ پی رہے ہیں آخر اتنی زیادہ سموکنگ کی جیسا کہ اوپر لکھا ہوتا ہے نا ٹی بی بے سموکنگ is injurious to health نمبر 4 میرا دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے میرا جی نظر آئیں گی جب وہ میڈیا کے سامنے چیلنج کرنے چل پڑی تھی جسے یاد رکھنے کے لیے وہ چیلنج کو کاغذ پہ لکھ کر جاتی ہیں لیکن کاغذ پہ انہیں وہ چیلنج ہی نہیں ملتا اور وہ میڈیا کے سامنے ہی شرمندہ ہو جاتی ہیں کسی کی تظلیل کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں اور میڈیا کہ میں چیلنج کرتی ہوں اب یہ جلدی بول کل صبح پنوے لکھنا ہے کہاں لکھا ہوا ہے سوری نمبر 3 نمرا علی دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ زیادہ بولنے والے اکثر اپنی بیہستی کروا لیتے ہیں اب جیسے کہ نمرا علی نے ایک لڑکے سے اپنے بارے میں جو سوال کیا تو وہ لڑکا اسے باجی کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے اب ہم آپ کو نمرا علی کی ایک اور ویڈیو دکھائیں گے جس میں اس کی نہیں بلکہ وہ ندہ یاسر کی بیہستی کر جاتی ہے انہیں یہ بتا کر کہ لوگ ندہ یاسر کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں نمبر 2 جنت مرزا دوستو پاکستان کی سب سے فیمس ٹک ٹوکر جنت مرزا بھی لائیو آنے کے دوران پاکستانی برینڈز کے نام ہی سوچتی رہ جاتی ہیں لیکن ان کی یاداشت اتنی کمزور ہے کہ کسی بھی برینڈ کا نام ہی نہیں یاد آتا ہے دوستو پاکستان کے سپر سٹار اور فاسٹ بولر شویب اکتر کے ساتھ پچھلے دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پوری پاکستانی عوام غم و غصے کی حالت میں آگئی تھی شویب اکتر نے سرکاری ٹی وی کے لائیو شو کے دوران جب کرکٹر حارس روف کی تعریف کی تو ہوسٹ انہیں شو چھوڑ کر جانے کا کہہ دیتا ہے ان کی بے ایستی پہ وہ شو چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں موسیقی 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 حالانکہ ہوسٹ نومان اجاز ان سے اپنی بیستی پہ معافی بھی مانگ چکے ہیں لیکن اس واقعے پہ آج بھی پوری قوم شرمندہ ہے تو دوستو یہ تھے پاکستانی سلیبرٹیز کے آٹھ ایسے لمحات جب لائیو ٹی وی شوز میں ان کی بیستی ہو جاتی ہے تو کیا اس طرح کے واقعات ہمیں لائیو شوز کے اندر نظر آنے چاہیے اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں